اچھا کچھ لوگ میرے اپنے جاننے والے اس کو اس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں کہ یار اس وقت جو پائونیرز ہیں ہر بزنس کے اور جو ٹرینڈ سیکٹرز ہیں وہ تو گورے ہیں تو گورے تو دین کوئی نہیں پڑھاتے اپنے کورپریٹ سیکٹر میں تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دین پڑھائیں گے تو ایفیشنسی ہے گوروں کی ایفیشنسی تو ویسے بہت ہے اچھا اس کا میں پہلے خود ایک جواب دیتا ہوں پھر آپ سے بھی انشاءاللہ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یار میں نے کورپریٹ سیکٹر میں کام کیا ہے ماشاءاللہ ملٹر نیشنل میں دبائی میں رویس میں ایکچھلی وہ شہر ہے وہاں پہ آئل ان گیس فیلڈ ہے ایکچھلی تو یقین کریں سویب بھائی کہ ہماری جو ٹریننگز ہوئی نا شروع میں ٹریننگز ہوتی ہیں ملٹر نیشنل میں مینجمنٹ ٹریننگ کمیونیکیشن ٹریننگ پھر اس میں جو کنفلکٹ ریزولوشن کی ٹریننگ تھی اس کے بعد سیفٹی کی ٹریننگ آگئی جنرل سیفٹی آپ یقین کریں وہ سب اسلام تھا بس وہ انہیں یہ نہیں بدھا کہ اللہ رسول کا حکم ہے وہ سب اسلام تھا میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے ایک چیز تھی زیرو انسیڈنٹ فیلوسفی اس کو ہمیں گھول کے انہوں نے پلا دیا تھا کہ جی زیرو انسیڈنٹ فیلوسفی ہے کہ ایکسیڈنٹ کا چانس بھی ایلیمنیٹ کر دو اس سے پہلے کہ ایکسیڈنٹ ہو میں سبحان اللہ مجھے قرآن کے آیت یاد آئی کہ لا تتبیو خطواتی شیطان کہ لوگوں جو ایمان اللہ ہے شیطان کے فوٹ سٹیپس پہ بھی نہ جاؤ یعنی دیکھیں نا when it comes to corporate sector and productivity efficiency لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بڑی زبردست یہ بڑا زبردست رول ہے کہ ایکسیڈنٹ کے چانس کو بھی نکال دو when it comes to دین لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ایکسٹریمزم ہے کیا مطلب ہم یہ بھی نہ کریں یہ بھی نہ اللہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ تم لوگ productive ہو جاؤ اور اس چانس کو بھی eliminate کر دو اسی طرح یقین کریں جو conflict resolution کی training تھی میں حیران رہ گیا یہ تو سارے نبوی طریقے communication کی جو پوری training تھی وہ سارے اسلامی چیزیں positive psychology کی جو باتیں تھی وہ سب ماشاءاللہ حدیث سے اخص شدہ چیزیں ہیں تو میں اپنے ان کو کہتا ہوں یہ جو یہ argument دیتے ہیں دوست حضرات کہ پہلی بات اگر ان کے ہاں سکسس ہے تو وہ انہی اصولوں کے مطابق ہے زیادہ تر انہی اصولوں کے مطابق جو اسلامی اصول ہیں انہیں وہ اسلام کا نام نہ دیں یہ ایک الگ بات ہے پھر دیکھیں وعدہ خلافی وہ نہیں کرتے commitment ان کی اچھی ہے most of them اسی طرح جھوٹ جھوٹ والا culture نہیں straight forward ہے یہ کچھ اچھائیاں تو ہیں نا ان میں جی اسی لئے آپ دیکھیں کہ سکسس انہیں مل رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک اچھی بات ہے گوروں نے سکسس اچھیو کیا لیکن وہ سکسس کے پیچھے جو رولز ہیں وہ سارے اسلامک ہی ہیں آ جاکے directly اور indirectly لیکن تم اگر along with that اللہ کے لیے ہر کام کرو گے تم گوروں سے بھی one step آگے چلے جاؤ گے you will see that کیونکہ رولز تو تم پہلے گوروں کے چلو لگا لگا ہے اسلام کے لیکن جب تم یہ کہو کہ یہ نہیں ہے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور یہ اللہ کا حکم ہے پھر دیکھو برکت کیسے آتی ہے trendsetter تم کیسے بنتے ہو تو یہ میرا argument ہوتا ہے سوہی بھئی آپ بتائیں اس پہ آپ کا کیا جو ہے وہ comment ہے اس میں علی بھئی ایک تو سب سے پہلے میں ایک example share کروں گا ابو جال کی صحیح سولہ سال وہ حجاج جو آیا کرتے تھے مکہ اس وقت کے جو تھے صحیح ان کی خدمت کرتا رہا ستو پہ لاتا تھا big social work yes social work yes مطلب کہ اگر آپ اس کو کوئی اس نظر سے دیکھیں تو social work لوگ کہیں گے کہ یار یہ سچا تو آدمی کوئی نہیں ہے صحیح تو اللہ کیا کہتے ہیں i sent a curse on this action بدترین عمل ہے جو میرے لیے نہیں کیا جا رہا صحیح یہ تم مطلب کہ پی آر کے لیے یا جو بھی اپنے political influence کے لیے انفلونس کے لیے وہ تم کر رہے ہو i don't care about it unless and until ہمارے ہاں تو unfortunately یہاں تک بھی problem ہو گئی بھی ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑوں کو پڑھتے گا دیکھا یہ عادت ہے عادت ہے اچھی عادت ہے اللہ کا حکم عبادت نہیں ہے عادت تو misconceptions ہیں اور دوسری چیز یہ کہ مجھے صرف یہ بتائیں اس وقت دنیا کی سب سے جو کامیاب ریاستے ہیں سو کال دنیاوی طور پر سکینڈیویا ہے جس میں ڈنمارک ہے نووے ہے ڈنمارک is number one پہ ہے most happiest nations میں welfare state ہے welfare state پہلی کس نے بنائی تھی عمر فاروق pension کس نے introduce کرائی تھی old age benefits کس نے introduce کرائی تھی تو بات یہ ہے کہ even جو non muslims کے سارے جو جو ذمہ میں تھے جو ان کے حضرت عمر نے چرچ میں نماز نہیں پڑی کہ کال کو مسلمان اس کو مسجد نہ بنائے مسجد نہ بنائے تو یہ ideology's کہاں سے آئی ہیں یہ tolerance اور یہ free thinking سبحان اللہ یہ کہاں سے ہے یہ انہیں نے اپنا لیں اس کو دین کا نام دیشت چرچ اور christian community تو انتہائی rigid اور extremist ہوتے تھے یہ تو مسلمانوں کے حصول ہیں بلکل ایسی ہے قرآنی کے حصول ہیں قرآنی کے حصول ہیں مطلب کہ اور ان کو open دعوت تھی کہ وہ چرچ میں نماز پڑھ لیں جی جب انہوں نے حضرت عمر نے منشن سٹارٹ کی پولیس لائنز پولیس کی پولیسنگ سسٹم سٹارٹ کی ہے جیل سسٹم جیل سسٹم یہ گشت رات کے جو ہوتے ہیں پیٹرولنگ سسٹم یہ کس کی طرف سے آئیت ہے اگین ہوئی آپ ہلی بات ہے کہ آپ اس کو اسلام کے نام نہ دیں آپ اس کو ایک ویلفر سٹیٹ کہہ دیں یا آپ اس کو کہہ دیں کہ اچھی پریکٹسز ہیں اور پرسنل اکاؤنٹیبیلیٹی موسیقی